سمے لکم سالکاری دو جانس تسور کی بام tir detства ویDEN دراس کے لئے سلا اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تو جانسا اللہ تعالیٰ صلی اللہ اللہ سبحانہ وسلم ہمارے درمیان خطیبِ دیشان حضرت اللہ بوزِ آدم کا فیضان حضرت سید شاہ حمین الخاضری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں میں جب لمحات کے لیے اپنی بات کہہ کر ختم کرنوں گا جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی جو عملِ صلاح فرماتا ہے اس عملِ صلاح کو سمجھنے کیلئے مزرور آدمِ دین میں یہ لکھا ہے کہ عملِ صلاح صلاح لفظ جو ہے اس کا مادہ سواد لام یا ہے یا سواد لام مو ہے اس کو ڈوپ وڈ کہا جاتا ہے سواد لام یا یا سواد لام بواؤ جس کے معنی دوریوں کو ختم کرنا ہے جس کے معنی فاصلیں مٹانا ہے جس کے معنی خود بتا کرنا ہے جس کے معنی وصل عطا کرنا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ سواد لام بواؤ میں بواؤ اگر شروع میں لگا دیں تو وصل بنے گا ان تینوں الفاظ کے جو بھی الفاظ بنتے ہیں تینوں جو لفظ ہیں ان کے جو بھی الفاظ بنتے ہیں ان کا معنی خرب کے ہیں قریب کرنے کے ہیں دوریوں کو ہٹانے کے ہیں دوریوں کو بٹانے کے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ جُسَلُونَ عَلَى النَّبِي اے حبیب میں تیری اور میری ذات سے دوریوں کو مٹا رہا ہوں دوریوں کو ختم کر رہا ہوں اور تجھے خرب بتا کر رہا ہوں اور اس کے بعد مومنوں کو حکم دیا کہ تم بھی صلاح پڑھو یعنی تم صلاح پڑھو تو تمہیں بھی میرے حبیب کے میں خریب کر دوں گا کیونکہ تمہارا صلاح یہ ہے کہ تم میری بارگاہ میں ارز کرو کہ مولا تو حبیب پر صلاح بھیج اللہمہ سننے اللہ تو حبیب پر صلاح بھیج یعنی تم یہ ارز کرو مولا تو تو حبیب کو خریب کر رہا ہے ہمیں بھی حبیب کے خریب کر دیں ہماری بھی گوریاں مٹا دیں فاصلیں ختم کر دیں خرب اتا کر دیں تو لہٰذا صلاح اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ ہمیشہ ورفعہ لکا ذکر حبیب کے ذکر کو بلند کر کے حبیب سے دوریاں مٹا رہا ہے کبھی فرماتا ہے اے حبیب آپ کی ہر آنے والی کڑی پچھلی کڑی سے بہتر ہے تو لہذا یہ خرب اتا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا خرب اتا فرمایا اتنا خرب اتا فرمایا اور ایک رات حبیب کی زندگی میں لاکر بتا دیا امت کو سمجھا دیا کہ میں کس طریقے سے حبیب کو خرب اتا کر رہا ہوں وہ خرب ایسا عطا کیا اس رات کو میراج کہا اس رات کو شب میراج کہا یہ میراج کیا ہے اللہ کا درود کیسا پڑنا ہے اس کا اظہار ہے اللہ کا عمل درود کیا ہے اس کا اظہار ہے شب میراج اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سمدنا اے حبیب میں حبیب کی ذات خریب آگئی فتد اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شاہرین شاہرین حبیب کو قربت اتا فرمائی یہاں تک کے دو کمانوں کا فاصلہ رہا یہ کمانوں کا فاصلہ امت کو بتانے کیلئے ہے یہ کمانوں کا فاصلہ مخلوق کو بتانے کیلئے ہے ایک کمان کمان عاشق کی تھی ایک کمان کمان معشوق کی تھی تو لہٰذا اسی منظر کی منظر کشیر امام احمد عزا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کمان اے امکان کے جھوٹے لکھتو کمان اے امکان کے جھوٹے لکھتو تم اول آخر کی پھیر میں ہو جب آپ نقطہ لگاتے ہیں کمان جب کرتے ہیں تو ایک نقطہ پہلے لگاتے ہیں پرکار سے کمان لگاتے ہیں تو پرکار سے کمان جب لگاتے ہیں تو دونوں نقطے اس کمان میں ختم ہو جاتے ہیں تو لہذا وہ نقطے جھوٹ ہوتے ہیں نقطے ہوتے ہیں لیکن کمان میں وہ چھپ جاتے ہیں لہذا آپ دو دوستوں کو جب ملتے ہیں جب ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو کمان کی شکل بن جاتی ہے تو لہذا اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائے خوابہ قوسین بیان فرما کر تو اللہ حضرت بیان فرماتے ہیں کمان اے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے نکلے کدھر گئے تھے اللہ نے حبیب کو اتنا خرب اتا فرمایا صلاح کا عمل کرتے کرتے اتنا خریب کیا اتنا خریب کیا کہ خود کی ذات اول ہے تو حبیب کو بھی اول بنایا خود کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی حبیب کو بھی آخر کی صفت اتا فرمائیں اللہ کی صفت ہوا الول ہو ہے ہوا الاخر ہو ہے ہوا ظاہر ہو ہے ہوا الباطن ہو ہے تو لآدہ حبیب کے بارے میں بھی شیخ عبدالحق مودی سے دیلون ام طلالے مداری جو نبوہ میں بیان فرماتے ہیں کہ یہی صفت حبیب کی بھی ہے یہی صفت حبیب کی بھی ہے حبیب پیداعش میں اول ہے نبوت میں آخر ہے سب میں ظاہر ہے ہر وجود میں باطن ہے لآدہ حبیب کی ذات کے بارے میں بھی یہی صفات بیان کیے گئے ہیں اسی کی انہوں نے منظر کشیعالہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطل اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف دے لہذا یہ خرب صلاح کا عمل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ صلاح کا عمل ایسا عمل ہے کہ حبیب کو اتنا خریب کر رہا ہے اتنا خریب کر رہا ہے کہ وہ خربت اتنی خربت ہو گئی کہ ذات کی خربت نہیں بلکہ اللہ نے حبیب کو اپنی ہوں کی خربت اتا فرمائی ہے اپنی ہوں کی خربت اتا فرمائی ہے اسی لئے امام حمد رضا کو پڑھیں آلہ حضرت کو آپ پڑھیں آپ کے عشق میں اضافہ ہوگا اور جو شیعر میں کہہ رہا ہوں اس شیعر کو پڑھنے کے بعد میرا انشرائے صدر ہوا سرکار تجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا مقبول شیعر ہے ایسا شیعر ہے آلہ حضرت کے 172 اشعار سلام کے ہیں اس اشعار میں یہ شیعر ایسا شیعر ہے جس کو سمجھے تو صلاح سمجھ میں آئے گی جس کو سمجھے تو درود سمجھ میں آئے گا تو آلہ حضرت بیارہ فرماتے ہیں شمع بزم دنا اسی میراج کے منظر کو آلہ حضرت پیش فرما رہے ہیں کہ اس دنا کے جو منزل ہے اس منزل کی شما جو ہے آقا کی ذات ہے آلہ حضرت اس منزل کی شما آقا کی ذات ہے شمع بزم دنا حو میں تم کن ن twenty آلہ حضرت ہو میں تم کن نا شمع بزم دنا آقا کی ذات شمع بزم دنا بھی ہے اور اللہ کی اس مخام حو میں فنا ہے آلہ حضرت اس حو میں فنا ہے اب اس حو کی شرح ہو رہی ہے تو تمام کائنات بن رہی ہے آلہ اس حو کی شرح ہو رہی ہے تو کمام کائنات معارضِ وجود میں آ رہی ہے لہٰذا کائنات رکھ چکی ہے اس پرب کے مخام پر سرکار کو اللہ نے خرب اطا فرمایا کہ شم بزم دنا ہوں میں گم کن انا شرحِ متنِ ہوئیت پہ لاکھوں سلام شرحِ متنِ ہوئیت پہ لاکھوں سلام کہ امام احمد رضا فاضی لبروی پر بہم فرماتے ہیں کہ آخا جو ہے ہوں کی شرح ہے اللہ ہوں ہم کہتے ہیں نا اللہ ہوں سے سب سے پہلے کیا تھا ہوں تھا اسی ہوں کی شرح حقیقتِ محمدیہ ہے تو لہٰذا یہ صلاة ہے یہ اللہ رب العزت کا صلاة ہے یہ عملِ درود ہے اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے خریب کیا کہ اپنی ذات میں بلکہ اپنے ہوں میں فنا کر دیا تو اس بھو اس شرح مطنِ غویت کا فیض یہاں پر حجرِ صلاة کی شکل میں دیا جا رہا ہے اس خوابہ خوصین کا فیض حجرِ صلاة کی شکل میں آپ کو دیا جا رہا ہے اس حجرِ صلاة سے آپ جڑ جائیں اس سے کبھی ملخطہ نہ ہو آپ کا نام یہاں پر لکھا گیا ہے جن جن کا لکھا گیا ہے وہ کبھی اس فرش سے مٹے نہ بلکہ ناموں میں اضافہ ہوئے آپ اپنے دوست احباب کو لاکر جوڑیں یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہر شخص ضرورت پڑھنے والا بن جائے جیسا کہ میں نے ابتداء میں کہا کہ نماز، روزہ، حج و زکاة یہ ذنی خبول ہے اس کی خبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں ہمارے روزے کیسے ہیں ہمارے حج و زکاة کیسے ہیں تمام چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن درود ایسا عمل ہے کہ درود پڑھا تو خبول ہی خبول ہے درود ہمارے روزوں کو خبول کرواتا ہے ہمارے نمازوں کو خبول کرواتا ہے ہمارے دعاوں کو خبول پر کرواتا ہے بریانا انشاءاللہ قطیب زیشان سے آپ خطاب سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ ہمارے عشق میں جلا پر وہ ہوگا ہمارا تعلق سرکار رضی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مضبوط ہوگا یہ ایسی شخصیت ہے کہ یہ غوث پاک کے نور نظر ہیں یہ غوث آدم کے نور نظر ہیں اسی لئے آپ غوث پاک کے نور نظر ہونے کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں اتنی جازیبیت ہے اتنا کھچاؤ ہے کہ تمام نوجوان مرد بوڑھے تمام کے تمام آپ کی طرف راغب ہیں آخری میں میں آپ تمام کو اور جو نوجوان ہیں اور خصوصی طور پر جو ضعیف ہو چکے ہیں زندگی کے تین مرحلے ہیں بچپن جوانی بڑھا پا اس کے بعد خبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو لہٰذا جو بھی ریٹائٹ ہو چکے افراد ہیں جو بھی ضعیف ہیں بزرگ حضرات ہیں وہ حضرات آپ تہیہ کر لیں ارادہ کر لیں آپ تین دن کے لیے پانچ دن کے لیے ایک دن کے لیے یہاں پر تشریف لائیں اور آپ کی خبر کی منزل کی تیاری کریں آپ مقبول عبادت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں آپ کی خدمت یہاں پر کی جائے گی جیسا کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ہر پیر کو وہ تشریف لاتے ہیں ہر شبے اتوار کو حجر صلات میں تشریف لاتے ہیں حلاندلہ حجر صلات میں کشمیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف جگہ سے ہندوستان کے مختلف جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اور ایک پاشا صاحب ہے ہر جمعیرات کو وہ تشریف لاتے ہیں اسی طرح آپ ہفتے میں ایک دن پیر یہ سرکار کی ولادت کا دن ہے جمعیرات یہ اس میں جو ہے درود پاک براہ رات سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو لہٰذا شب جمعہ ہے آج کی جو رات ہے یہ رات درود پاک کی محبول ہونے کی رات ہے اس رات میں درود پاک براہ رات سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو لہٰذا یہ دنوں کو آپ مقرر کرنے اور ضرور بزرور حجر صلات میں آئیں ضروری نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے کیلئے آئیں دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے جتنا بھی وقت ملے آپ ضرور بزرور حجر صلات میں کہا ہے جیسا ہمیں کہہ رہا تھا کہ بزرگ حضرات جو ہیں اس کے بعد خبر کی زندگی کا مرحلہ ہی ہے تو لہذا اس مرحلے کو روشن کرنے منور کرنے تابناک کرنے اس مرحلے سے آسانی سے گزننے کیلئے آپ عمل درود سے جڑ جائیں درود پاک سے جڑ جائیں آپ حجر شریف میں تشریف لائیں دو دن تین دن آپ جب بھی آسکتے آ کر ضرور بہ ضرور حجر صلات میں بیٹھیں آپ کو انشاءاللہ آپ اندازہ کریں گے سرکار کا اشاد ہے میری بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھو تو اس کو دس لینکیں آتا کی جاتی ہیں دس درجات اس کے بلند ہوتے ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو لہذا جہاں پر لاکھوں مرتبہ درود پڑھا گیا ہے بلکہ کڑوڑ ہو مرتبہ درود پڑھا گیا ہے اس جگہ اس چطے کا عالم کیا ہوگا وہ رحمت کا ایک مرکز بن چکا ہے وہ تجلیات کا مرکز بن چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل کا مرکز بن چکا ہے تو لہذا اس مرکز سے آپ جوٹ جائیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی رحمتیں برکتیں سعادتیں آ جائیں گی آخری میں ہم جو ہے جتنا سال بھر درود پیش کیا گیا ہے وہ درود کا ذکر کر کے دعا کر کے ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ بعد میں خطیب زیشان کا خطاب ہوگا اللہ کا لاکھ لاکھ پروڑوں شکر احسان ہے تقریبا سید صاحب کا میں تین سال قبل سے وقت لینا چاہ رہا تھا لیکن الحمدللہ آپ کا وقت سرکار نے عطا فرمایا ہے آپ کا وقت سرکار نے عطا فرمایا ہے سرکار نے مدینہ تیبہ میں آپ کا وقت مجھے ملا ہے سبحانہ اللہ اور اس مرتبہ بارہ ربیل اول کو پندرہ تاریخ کو جب پندرہ تاریخ ہوئی اتفاق سے ہمیں ریاض الجنہ کا اپوائنٹمنٹ بعد نماز مغرب شبی ملاج ملا بارہ بعد نماز مغرب شبی ملاج ملا میں اور طایر بابا جو ہے گئے تھے اور اسی وقت جو ہے جب ہم گئے عشاء کی ازاں ہوئی کیونکہ وقت کافی تھا تو شبی ملاج ریاض الجنہ میں حجر صلات علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سال بھر جو پڑا گیا ضرورت وہ میں نے پیش کیا اللہ کا کروڑ ہا شکر حسان ہے حبیب نے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنی شب میں اپنی ولادت کی شب میں یہ موقع کا فرمایا اور اس جنت کی کیاری میں جس میں جس میں سرگاہ نے شاہ فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ جنت ہے تو اس جنت میں کھڑے ہو کر خاریان درود حجر صلات کے خاریان درود کا ضرور پیش کیا گیا انشاءاللہ اس کا ویڈیو بھی دیا گیا ہے بات جنتیں اس کو ویرل کیا جائے گا تو اس مرتبہ الحمدللہ جو درود پڑا گیا اس سال اس سال جو درود پڑا گیا سات کروڑ پہنٹیس لاکھ چالیس ہزار مرتبہ سات کروڑ پہنٹیس لاکھ چالیس ہزار مرتبہ گروہ پڑا گیا اور عالم اللہ ہمارے جنیدی حلقات دروش شریف کے نام سے ایک وارس اپ گروہ بھی چلتا ہے اس میں بھی درود پاک مختلف خواتین مرد حضرات پڑھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اس میں جو ہے دروش چھ کروڑ تریس ہزار تریس لاکھ گیارہ ہزار مرتبہ اس میں دروش پڑا گیا تو پورا جو ٹوٹل ہیں چودہ کروڑ اٹھرہ لاکھ اکاون ہزار مرتبہ دروش پاک ریاض الدرنہ میں شبہ ملاد میں سرکار کی بارگاہ نے پیش کیا اور آغاز سے لے کر اب تک خجر سلاة میں دروش پاک پڑھا گیا اس کی تیدار چھتیس کروڑ بیس لاکھ دو ہزار مرتبہ ہے چھتیس کروڑ بیس لاکھ دو ہزار مرتبہ پڑھا گیا اور تک جتنے افراد نے یہاں پر دروت خانی کی لئے تشریف لائے ان خاریان دروت کی تیدار پندرہ ہزار چار سو اٹھائیس ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تیدار میں دگنا تگنا اضافہ ہو جائیں ہر دن کم سے کم اکیس یا پچیس افراد حجر دروت میں آپ سرکار کی بارگاہ میں دروت پڑھنے کے لئے آئیں آپ جرد جائیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انخلاف پیدا ہو جائے گا دروت شریف کے ذریعے بیال یہ دروت پاک چودہ کروڑ اٹھان ہزار اکاون مرتبہ آج بھی حضرت خلق بندگی مغلوم حضرت شیخ محمد سراج الدین جنید حمد علیہ کی وساطت سے حضرت جنید بغداد حمد علیہ حضرت پیران فیر روش امیر غوث آدم دستگیر حضرت محمد دین چشتی حسن کو آپ خبولیت کا شرف اتا فرمائیں جن جن خالیان درود میں درود پڑا ہے ان کو آپ کا عشق اتا فرمائیں آپ کی محبت اتا فرمائیں ان کے جائز مخصص کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں ان کے گھروں میں کاروبان میں خوب ترقی و برکت اتا فرمائیں ان کو رزق حلال کی نمت اتا فرمائیں ان تمام کو نماز ان کو یہ درود نور کے طور پر تا ہوتا تا فرمائیں یا اللہ تعبیب کینسی لزر درود کی برکت تیرے حبیب کا خاص خاص تخبر و تا فرمائیں تیرے حبیب کے نظر کرم و تا فرمائیں تیرے حبیب کے توجہات کے خابل ہمیں بنا دیں تیرے حبیب کے خدم رسی کے خابل تیرے حبیب کے نظر جو بچیاں گھروں میں بیٹے ہیں ان کے لئے جل سے جل ازباب مویا فرماتے ہیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیں جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرمائیں یا اللہ خیرت درود کی برکت عطا فرمائیں یا اللہ خیرت درود کے سبق تفیر ہم تمام پر رحمت و بانوزور فرمائیں خیرت درود کے سبق تفیر ہم تمام کو بے پنا نیکی عطا فرمائیں ہم تمام کے جو بزر فرمائیں یا اللہ تبی پیوسیلے سے ان دعا میں خبول و کشرف عطا فرمائیں اس حجر سلاک کو تا خیامت تک جاری و ساری فرمائیں اس حجر سلاک کے نظام کو تا خیامت تک چلانی کی ہمیں توفیق اس خدمت کو ہم سے ہمارے نصروں سے لینے والے آمین بجائے سید ورسلین صلو اللہ ورسلیم اللہ مسجد اللہ محمد وآل 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 موسیقی